ایک جب آنے میں یہاں پر جہاں میں اشارہ کر رہی ہوں نا یہاں پر گھڑی ہوا کرتی تھی جب ہم یہاں پر شفٹ ہوئے تھے نا تو یہاں پر ایک گھڑی لگی ہوئی تھی پھر اس گھڑی میں سل ختم ہوا اور وہ گھڑی اتاری گئی اس انتظار میں ایک سل آئے گا سل آیا اور جب سل آیا نا تو پھر پتہ ہے کیا ہو گیا جو گھڑی تھی وہ گھڑی کہاں رکھ دی وہ گھڑی آج تک نہیں ملی تو پھر اب گھڑی مگائی گئی ہے تو ایک گھڑی مجھ کو آرڈر کرنا پڑا اور یہ گھڑی آگئی کیونکہ پرانی گھڑی مل نہیں رہی تھی میں نے کہاں پر اسے اتار کے رکھ دیا نا وہ دیکھی نہیں رہی گئی ایسا گھر سے گائب ہو گئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہاں پر ہے اور اب ایک سرلی ایک واقعہ یہ ہو گیا نا کہ جو یہاں پر گھڑی لگی تھی اس کو اتار کر کے نیچے رکھا گیا رات میں سوتے سوتے مجھے نا اچانک سے ایک اچھا مبھا والا خواب آیا اور وہ خواب یہ تھا کہ مجھے صبح سے اٹھ کر کے جوگنگ پہ جانا چاہیے ووکنگ پہ جانا چاہیے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا چاہیے تو صبح کا یہ ٹائم ہے نیکس ڈے مارننگ اور صبح کی بچ رہے ہیں ابھی ساڑھے پانچ چھے بچ رہے ہیں اور ہم دیکھو اپنا نیا نیا شیوز کا اوپننگ کیے اور اب آج ہم جا رہے ہیں ووکن پر وہ بھی اکیلے کیونکہ بچے سو رہے ہیں ہزبن گھر پر رہے ہیں کیونکہ یہ انتر سے نا میری انتر آتما اکیلے میری ہی جا گی میں نے کہا بھائی ہزبن سے کہ چلو اٹھو سبھی کو اٹھاؤ پر نہیں ہزبن کہے کہ تم جاؤ میں بچوں کے ساتھ ہوں اور گھر پر جو ہے میں یوگ وغیرہ کروں گا ایکسرسائز وغیرہ کروں گا آج تم ہو کر کے آؤ دیکھو میرے ساتھ تھا کئی لوگ نکلے ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کی جو ہے ایسے اکیلے جانے میں کیا میں بور ہو جاؤں گی لیکن لوگوں کو دیکھ کر کے نا میرے اندر موٹیویشن آ رہی ہے سبھی کو دیکھ کر کے نا میرے اندر ایک اس فورتی جو ہے وہ برابر جاگ رہی ہے اور میں نے سنکلپ کیا ایک تین چار راؤن تو ہم آج لگائی لیں گے دیکھو کیا ہوتی ہے دوسرا راؤنڈ ہے اور دوسرے راؤنڈ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں تھک کر کے پوری طرح تھک چکے ہوں سٹارٹڈ آؤں تھرڈ راؤنڈ اسے میں نے راستہ چینج کر لیا ہے اسے یہ تلسی جی کا چھوٹا سا یہ پٹنٹ لگانے کے لیے توڑ لیا ہے اور کیونکہ جو میں نے لگایا تھا نا وہ ہم لوگ گھر چلے گئے تھے تو پوری خراب ہی ہو گئی تو اب ابھی اسے ٹرائی کریں میں کچھ اچھا کام بھی تو کر رہی ہوں یہ باہر لگا تھا میں نے کسی کے گھر میں گھس کر کے نہیں توڑا ہے یہ باہر یہاں سے تھا وہ بہت زیادہ پلانٹ تھے میں کمپلیٹڈ مائی تھرڈ راؤنڈ اور یہ جو ٹرن ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے ہم لوگ اپنے راؤنڈ کو کاؤنڈ کرتے ہیں بٹ ابھی یہاں پر میرا آج تھرڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اور فورت کو لے کر کے نہ ایسا کچھ میرے اندر اب باڈی میں جان نہیں بچیے کہ میں اپنے فورت راؤنڈ کو سٹارٹ کروں آج فرس دے کے لیے بس اتنا کافی ہے اور پھر ہم نکل جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف ہم ادھے نہ ٹن کر کے ہم سیدھا جائیں گے اور اب اپنے گھر کی طرف جائیں گے اور یہ دیکھو ہزبین کو کہیں گے آپ کے لیے میں گفت لے گھر کے آئی ہوں اور دیکھو میرے ہزبین کو جرہ سا بھی یہ نا یقین نہیں ہوگا کہ برطا ہوں میں وہ بھی میں تین تین راؤنڈ سوسائٹی کا لگا کر کے آئی چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ سرپرائز رہے ہیں کہ میں کہاں سے آرہی ہوں پاپا کی دیا گئی سکتے ہیں پاپا وہاں پہ اور یہاں پر مجھ سے پرومیس کیا گیا تھا کہ ہم چتور پر جا کے تھوڑا سا یہاں گھوک کریں گے اور یہاں پر سویا جا رہا ہے سوسائز ہو رہی ہے یہاں پر اندھر بیٹ پر بیٹ اس فور یو یہ سوگنا نہیں تھا اس کو ہمجھے پلانٹ لگانا ہے اس سے نہیں لگا ہے آرے آج ہم ایسا باہر ہی لگا تھا یہ گھر کے باہر پھر ہم سوچے کہ ایسے یہ گھر کے باہر لگا تھا بہت زیادہ لگا تھا جیسے اپنے گھر پیوان کری پتہ لگا تھا اس کا جڑ لے کے آتی ہے تو ہمیں آتی ہے پھر ہم سوچے کل کچھ خودنے کے لے لے کر کے آئیں گے یہ بہت بڑے بھی لگا تھا ہم سوچے اس کا یہ بھی لگتا ہے وہ لگتا ہے بہت کو کھا گا کھا گیا ڈالنا پڑے ہمی پتہ نہیں ہے تو اب کل جویں نیچے اسو خان کے لے کر کے آئیں گے تو بس ہم فائلنی کر پہنچ گے اور یہ جب میں سے پرامس کیے تھے کی تم جاؤ واؤ پر ہم اوپر جا کر کے یوک کریں گے اور یہ مجھے دیکھیں گے اب اب بچے نیچے سو رہے ہیں کیا کرتے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے تھے نیچے سوپری جاننا تھا ٹائم آگیا یہ ارجن کی چھال کا کارا پینے کے لیے تو یہ رات میں بھگو تھی ہے اور جس پانی میں بھگویا ہے اسے اس کو اسی پانی کے ساتھ اچھے سے بوائل کرنا ہے اور تب تک بوائل کرنا ہے جب تھوڑا سا پانی آدھا نہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو پیتے ہیں اس کے بہت زیادہ بیل فیٹ ہے کافی ہتتر یہ بوائل ہو چکا ہے اور اسے چھال لیں گیا چھالے جیسا کیا کچھ رہتا نہیں ہے میں چھال نہیں لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا گرم مطلب ہے بہت گرم نہیں پینا اس کو تھٹھنے کے بعد اسے بلڈ بغیرہ کو ساپ کرتا ہے کینسر سے بچاتا ہے مطلب بہتی ایسے ڈائیوٹیز کی پیشنٹ ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ ارجن کی چھال کو پینا سبہ کھالی پیٹھی پینا ہے چھلے کر کے چھتے ہیں چھتے کی باکی سب ہی لوگ گئے ہیں چھت پہ آج سبھی ایکٹیو ہو گئے ہم لوگ آئے ہیں سن لائٹ لینے کے لیے مارننگ میں اور اپنے کاڑے کے ساتھ یہ دیکھو رابہ بھی اٹھ گئے یوگا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو رہا گو پورے دات باہر نکال گئے یوگا ہو رہا ہے وقت کے واپس آئے ہم اور پھر میں نے بنایا ہل دی ہل دی سا ویزی ٹیبل پوہا یہ دیکھویا تم ہل دی ہل دی سا ہے بس اب چلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اپنا بریک فاسٹ ختم کرتے ہیں ایرے کو زیادہ بھونا ہوا پوہا مجھے زیادہ پسند نہیں آتا تو آج ہے ورلڈ کپ انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ تو یہی لنچ و گیرہ بنا کر کے پیپریشن دو بچ تک ہم لوگ کو ریڈی رہنا ہے میچ دیکھنے کے لیے تو ساری چیزیں کر لینا ہے کیچن کلین کر لینا ہے ہماری یہ ٹیم ہے وہ فائنل میں ہاں گئی پرفورمنس اتنا اچھا نہیں ہو پایا بات کوئی بات نہیں بیٹر لکھ نیس ٹائم تو ابھی ہم لوگوں نے سارے کام تو نپٹ آگر کے بیٹھے تھے جب ایک بار آدھے گھنٹے کا بریک ہوا تھا جب انڈیا کے بیٹنگ ختم ہوئی تھی تو ہم لوگ نے بیچ میں چائے وغیرہ پی لیے تھے پھر اس کے بعد یہ کا پورا کنٹیلیو میچ دیکھنا ہے توڑا سا مدلاب ایسا ہو گیا تھا دیکھ سب ہے اور کروڑوں لوگوں کا دل آج ٹوٹ چکا ہے جب سے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوئے تو دس سمیچ تکی نیو انڈیا جو ہے اس کے وینر رہی ہے اور سمی فینل پہنچے پھر فینل پہنچے پھر ہم لوگوں کو ایک امید تھی ملاب سر بھی لوگوں پوری دیش باز میں بھی یہ امید تھی کہ انڈیا ہی ملاب ویشو کپ جیتے گی کپ لے گر کے آئے گی بٹے ایسا نہیں ہوا ہوتا بھائی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے تو نہیں تھا اپنے بھاگی میں یہ تو چھوڑ دیتے ہیں اسے نیکس ٹائم کے لیے تو بس آج کے ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیچ ویلوگ میں اچھے اپنے نئے ہوتا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو پسند آئے نا تو اپنے چاڑنے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا شروع ملتے ہیں بائی اپنے کیا لٹنا